ہائی گائز میرا نام میگا چوہان ہے اور میں ہیماچے پدیش کی رہنے والی ہوں تو اس ویڈیو میں دیکھو گے آپ ایسا گاؤں جہاں پہ نہ ہی کوئی بندر آتا ہے اور نہ ہی کوئی بھینس پال سکتا ہے ساتھ میں ہی یہاں پہ تھاکور کا رہنا بھی پہلے منع ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ایک ایسا مندر جہاں پہ دو دیبتہ ایک ساتھ رہتے ہیں جو کی بہت کم پایا جاتا ہے ساتھ میں ہی میرا سٹرگل جنگل میں اور کچھ ایسی جنگلی دوائی جس کے وارے میں مجھے بھی پہلی وارے ہی پتا چلا اور کچھ ساتھ میں دو پل اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے یہاں کا پانی کرتا ہے بات اور ایسی جگہ جہاں پہ شب جی بھوان جی نندی بن کر آئے تھے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہی میکنسی آرہی بیلکم بیک ڈو نیو بلوگ کیسے ہو آپ سبی امید کرتی کافی اچھو میت تو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ صبح صبح ہم کہیں جا رہے ہیں اور گاڑی میں ہی ہے تو میں اور سہراب ابھی ساتھ میں ہے تو آج ہم جا رہے ہیں اپنے رن ٹاڑی کے بگیچے کیا رہا مولا آپ نے کندائی جہاں ہمارا بگیچہ ہے تو گائز بھی نہیں اتنے سارے لوگ یہاں پہ ووک کیلئی جا رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ابھی سوئے ہی ہوتے ہیں گھر پہ تو اب صبح صبح جلدی اوٹھنا پڑے گا یار سلما کا سی ایسٹور یہ ہے میگا جی ہماری پرانی گلیاں صحیح بات ہے یہاں پانی آتا ہے اس پیڑ کی چڑ سے جو آس تک کبھی کھاتا منیو با پانی نا نیچے تبھی جاتا ہے سلما ہمیں جو گاؤں آنے نیچے سوڑک سے نیچے وڑا گاؤں آنے جو وہاں تک پانی سے دیبتا نہاتا ہے جب لے جاتے نہاتا ہے رکھتا ہے وہاں پر کچھ توتا ہے جو رن ٹڑی وڑے مہاراج وہ یہاں سے نکلے ہیں بوسپتی دولتے ہیں یہاں سے جہاں سے پانی نکلتا ہے پیڑ کی اور یہاں کا پانی جیتنے بھی شانت اور پونڈے ہوتے ہیں اس بیلٹ میں وہاں جاتا ہے پوجان کے لئے دو آدمی آئیں گے نگے پیر جیسے ہی یہاں سے گلش میں اپنا پانی نکلتا ہے اس کے لئے ان کو بات کرنے پڑتی نہ بات کرنے پڑتی نہ بات کرنے پڑتی کسی سے کوئی بھی جیسے نہ ان سے بات کرنے پڑتی نہ ان کو چھونا پڑتا جب یہاں سے وہ ستھان پر موچے گا جیسے ماننے چلے کہ کئی بے بی ہو رہا ہے جیسے اب اس پیل میں ہونا ہے بوتا بات کرتا ہے یہ پانی کہ میں کیسے کیسے پہنچا راستے میں کیا کیا تھا جو وہاں ہوگا نا دیبتے کا گور مالی ان کے ساتھ پانی میں پانی بات کرتے ہیں پانی بات کرتے ہیں مالی کے ساتھ پانی تو ہو گیا نا پانی جیسے ماننے چلے کوئی مل گیا کوئی بات ہو گئی کوئی بات ہو گئی کس کو چھون لیا تو پانی بول دے گا پانی بات کرتے ہیں پانی بات کرتے ہیں تو یہ تھی یہاں کی سٹوری یہاں کی سٹوری اور بھی ہے یہاں کا نام ہے اوت کا دیورا اچھا یہاں یہ ستھان اس پہ گھانا میں بنایا ہے اوت کا دیورا سڑپ کے اتنے برے حال ہو گیا مطلب یہ سڑپ جب سے بنی ہے تب سے ایسی ہے یہ بول سکتے ہیں شرابیوں کے شراب پی کے برے حال ہو جاتے ہیں سیم بیسے حال ہے یہاں کے دیکھو ہم نے کہاں جانا ہے پیڑ کے بیچھے پیڑ دکھ رہا ہے ہم نے یہاں جانا ہے تو آج ہم جا رہے ہیں شملہ ڈسٹی کے چھوٹے سے شہر روڑو کے چھوٹے سے گاؤں رنٹاڑی میں جو کہ روڑو سے لگ وقت 23 کلومیٹر کی دوری پر ستھیت ہے جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے تو آج ہم جس مندی جو یہ گاؤں ہیں اس گاؤں کے خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ دو دپتہ جس ساتھ میں رہتے ہیں ایک دپتہ کا نام ہے مہاسو اور دوسرے کا نام ہے مورش جو کہ پالکی ایک ساتھ رہتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت کم ایسے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پہ دو پالکی ایک ساتھ رہے تو جو مورش دپتہ جی کی اتپتی کیسی ہوئی اس بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں تو کافی سمائے پہلے یہاں پہ کچھ تھاکور رہ کرتے تھے تو اس تھاکور کی جو وائپ تھی وہ پانی بھرنے کے لیے اتھکا دیورہ جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے جب پانی وہ بھرتی تھی تو پانی سے ہمیشہ ایک آواز آتی تھی آؤں آنشو آؤں آنشو مطلب کہ میں آؤں تو لیڈیز کو جواب نہیں دیتی تھی تو وہ ایک دن گھر آتی ہے اپنے پتی کو بتاتی ہے اس کے پتی بولتے ہیں کہ آج تو لے کے آ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کیا تب جو تب جب وہ دوارہ سے وہاں جاتی ہے اور وہاں پہ پھر سے وہی آوازیں آتی ہیں تب اس کی وائپ بولتی ہے کہ ہاں آجا تو روز ہی بولتا ہے تو وہ جب گھر لے کے جاتے ہیں تو اس کا پتی ہے تھاکور جو ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے اس مورتی کو نسٹ کرنے کی تو وہ اس موری کو اوکھلی میں کوٹنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے پھر وہ بھینس کے اوبرے میں ڈالتا ہے تاکہ بھینس کے پیروں کے نیچے آ جائے اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے پھر وہاں سے بندر اٹھاتے ہیں بندر اس کو کھاتے ہیں پھر تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی بھی بندر نہیں آتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بھی بھینس نہیں پال سکتا ہے یہاں تک کچھ سمائے پہلے تک یہاں پہ کوئی تھاکورو نہیں رہتے تھے لیکن ابھی دیوی دپتا کے پارٹ وغیرہ کروا کے کچھ تھاکورو یہاں پہ رہنا شروع کر گیا ہے کیونکہ بولتے ہیں یہاں پہ ہی ان کی زمینیں تھیں تو جو کی تھاکورو نے دپتا جی سے پرمیشن لی بات کی پارٹ کیا اس کے بعد وہ اب یہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ پہلی بار میرے چینل میں وزیٹ کر رہے ہوں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کو ایسے ایسے ویڈیوز اور بھی دیکھنے کو ملیں گی بگی چو میں جیسے چوئے نی چھہد ہوتے ہیں وہاں ڈالنا پڑتا ہے چوئے نی دوارا چوہاں بھوسے گا کانٹے سے بھاگ جاتا ہے یہ بھائی نکلے ہمارے بگی چھے کے لئے تو گائز یہ ہے ہمارا دیسی جگاڑ بولا جاتا ہے جب ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس ٹائم ان پتوں کو لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنے ملائم ہے کہ یہ روئی کا کام کرتے ہیں ویسے ہی یہ وہاں لگیا ہے مالو ہم جنگل میں ہیں اور ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اس چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے کافی ساری چیزیں جو مجھے ابھی پتا چلے جی ابھی تک پتا نہیں تھی تو ابھی میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں گاہوں بولی میں رو بھمیگا گاہوں گاہوں کانڈڑوں کانڈڑوں بھی نہیں پڑھولی تو گائز ابھی ہم بگیچی کی طرف جا رہے ہیں اور سڑک کافی اچھی ہے رنٹاڑی کی سڑک سے کافی اچھی سڑک ہے یہ یہ بھی گرگی تھی سوفٹ سڑک ہے بہت بہت اس لئے رہا ہے اس لئے میٹرل پہ چل رہے ہیں اتنی سوفٹ ہے بھی یہ کیوں؟ یہاں سے جانا تھا سیدھا جانا تھا پہر ایسا ہم ایسا روڑ تو گائز یہ ہمیں یہاں روکنی پڑی سڑک آپ دیکھ ساتے ہیں کچھ زیادہ ہی نیچے وہ انہوں نے بنائی ہے یہ جب تک میٹرل نہیں ہوگی یہاں سے جانا تھے یہ دیکھری بیچ کا بیچوں بیچ سے وہاں تک نکلیا وہاں سے مارا بگیچے ہاں بگیچے تو کچھ نہیں لگ رہا ہے جنگل خریدہ ہم نے بگیچے نہیں لگ رہا ہے یہاں پہلے بہت سندر سا گھر بنایا تھا اس کو آپ بگیچے میں فارم ہاؤس چھوڑی لکڑی بہت سندر تھا یہاں پہ آگ لگی تھی اور یہ پورا اس طرح سے جل کے ختم ہو گیا تھا مارکس میں لگ رہا ہے کہ نور پہنچ گیا شورٹ کٹ آپ تھوڑا ڈیفکلٹ روڑ سے آئے روڑ سے یہاں متل ہاں یہ گھاس ہوتا ہے یہ گھاس نہیں ہوتا یہ کائل کی پتے سے کیونکہ اس میں پیس سپ ہو جائے تو نیچے بندہ پتہ نہیں ملے گا یہاں یہ ہماری لاسٹ پٹری ہے یہاں سے لاسٹ پٹری ہے لاسٹ نہیں ہے یہاں سے نیچے کیا آپ نے جنگل خرید ہے اور یہ پیڑ اس پیڑ کو اوپر سے توڑا گیا ہے یہاں 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 کٹ 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 یہاں پیڑ تو جو کی توڑے گیا ہے دیکھو بیٹ سے تو سارویں یہاں اوپر تھے مونی کے پاس جار یہی تھی تو یہ بگیچہ ہمارا رنٹاڑی میں ہے اور یہاں پہ ایکچون میں سیو کے پودھے تو ہے لیکن سیو نہیں ہے تو ہم نے نیکسٹر تک ہم یہاں پہ پھر سے دوارہ سے کام کرنا شروع کریں گے نئے سیرے سے تو گائز ابھی نا ہم یہاں پہ پانی کا کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہوگا تو یہ تو وہاں آگے نکل گیا ہے یہاں ہے کہیں کہیں تو گائز یہاں پہ نا کہیں پہ بھی پھول نہیں لگے ہویا ہے بہت کم پودھ میں لگے جیسے کی اس پودھے میں پھر بھی تھوڑے بہت پھول دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہوتا گیا ہے ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ کوئی بھی لیور کا ڈیرہ نہیں ہے تو ہم جلد ہی یہاں پہ مطلب نئے سیرے سے کام کریں گے چھوڑا سا فارم ہاؤس بھی بنائیں گے تو اس کا ٹور بھی میں آپ کو لوگوں کو جلد ہی کروا ہوں گی تو گائز یہ پیڑ ہے بہت لانکڑا ایسا بول رہے ہیں یہ گلت بھی ہو سکتے ہم یہ اس پتے اتنے سوفٹ ہے کی چوٹ اگر لگتی ہے تو ہم اس کو اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تو ایسے تو پانی کافی جارہی کٹھا ہوا ہے یہ نیچرل پانی کا سورس ہے یہاں پر پانی خود با خود آتا ہے تو گائز یہ ہمارا نیچر ہے دیکھا جائے نا اتنا زیادہ سکون ملتا ہے یہاں کہ بہت سکون آئے تو ہم بگیچے میں تھے لیکن راستے میں جو جو چیزیں ہیں میں نے سوچا وہاں ہے سامنے سورن باٹی کا وہاں ہے سمرن باٹی کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا ٹینٹ یہی سے ٹینک یہی سے ہمارے پورے جکھار کے لیے پانی آتا ہے تو یہ ہے وہ ستھان ات کا دیورا یہیں سے دیپتہ مورش جی کی اتپتی مانے جاتی ہے اور یہاں پیڑ جو آپ کو سامنے بہت بڑا پیڑ دیکھ رہا ہے ابھی تو اس کا ملت گھر مطلب ہے ایک مندل سا بناوا ہے اس کے اندر پیڑ ہے تو یہیں کی جڑوں سے پانی نکلتا ہے اور یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ساری ایسی سی مورتیاں تھی جو کی بہت زیادہ خوبصورت تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ جب شرکریشن سے شبجی بھانجی روسٹ ہو گئے تھے اپنے بھانجی کو مارنے کے اس میں تو یہاں پہ نندی بن کے وہ یہاں پہ آئے تھے روسٹ ہو کر اور اس کے علاوہ کافی زیادہ یہاں کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کی سچی کہانیاں ہیں تو اگر آپ کو جاننی ہے سورب نے کہا ہے اگر اس ویڈیو میں اچھی اچھے سے لوگ پیار کریں گے تو وہ ضرور اس پہ اور بنائیں گے ویڈیو دوارہ ہم یہاں پہ جائیں گے تو یہ وہ پانی ہے جو کی جڑوں سے نکل رہا ہے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پہ بزرٹ کر رہے ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور یہ مندیر بہت ہی زیادہ سندر ہے بہت ہی ایکانت جگہ پہ ہے تو اگر یہاں کی اگر بات کریں تو یہ پورا مندیر پتھر اور تھوڑھوڑی لکڑیوں سے بنا ہوا ہے اور یہاں پہ دو شبلنگ بھی ہے اب دو شبلنگ کا کیا ریزن ہے وہ تو آپ کو نیکس ویڈیو میں ہی پتا چلے گا بہت ہی